آج سے کچھ دن پہلے فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی فرانسیسی شہری کو بھرپور ازادی ہے اپنی آواز بلند کرنے کی، اپنے رائے کے اظہار کرنے کی اور کسی بھی ہستی کی شان میں گستاخی کرنے کی تو چاہے وہ فرانس کا پریزیڈنٹ ہو، گورنر ہو یا کوئی مذہبی شخصیت ہو یہ بات انہوں نے چارلی ہیبڈو کے معاملے میں کہی یہ وہی رسالہ ہے جس نے آج سے کچھ سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ خانہ خاکے پبلش کیے تھے لاس ویک اس نے پھر اناؤنس کیا کہ وہ یہ بہودہ ارکت دوبارہ کرنے والا ہے اس اناؤنسمنٹ کو سن کے مسلم دنیا میں ہمیشہ کی طرح فیس بوک، ٹوٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک حلچل مچ گئی ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنا ٹویٹ کے ذریعے اس کو کنڈیم کیا اسی طرح ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردوگان نے بھی اس کے خلاف ایک بیان دیا اب بکبریز بات یہ ہے کہ ہر کچھ حرصے کے بعد کیوں اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں فریڈم آس پیچ کے نام پہ کیوں مسلمانوں کا دل دکھایا جاتا ہے ویسٹ یعنی مغرب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کی زندگی میں اس کے باوجود اس سے بھی زیادہ شرمناک شیمفل اور ایمبارسنگ بات یہ ہے کہ جو مسلم ورلڈ ہے جو مسلم امہ ہے اس کا ریسپونس سوشل میڈیا اور فیس بک تک ہی محدود ہے اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنی پروفائل پکچر چینج کر رہے ہیں اپنی سٹیٹس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کیا ایسا کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا میرے خیال میں ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرابلم کو سمجھتے ہی نہیں ہے اس کی ڈیپٹھ میں نہیں جاتے اس کی فاؤنڈیشن میں نہیں جاتے تو جب ہمیں پرابلم کی انڈسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو سنتیسائز ہی نہیں کرتے اس کا سلوشن کیسے نکلے گا دوستوں جواب ویسٹ کو ایسا دیں ایسا قرارہ جواب دیں کہ آئندہ سے وہ ایسی بتمیزی کرنے کی جرت نہ کریں اگر آپ اس پرابلم کی روٹس میں جائیں اس کی فاؤنڈیشن میں جائیں جس کا عمران خان نے ذکر کیا اپنے ٹویٹ کے اندر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اسلاموفوبیا یہ کیا ہے یہ کیوں ہے اس کے مسلمانوں کی زندگی پر کیا اثرات ہیں اور کس طریقے سے مسلمان اسلاموفوبیا کا سامنا کر سکتے ہیں سو میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے لیٹس بی بیک دوستو فوبیا کا مطلب ہے irrational fear of anything کسی بھی چیز کا بے تکہ اور illogical ڈر اور خوف ہونا اسی طرح اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے خوف ناپسندیدگی اور نفرت بیسیکلی انٹی مسلم ریسزم کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں اس طرح کہ نفرت سے بھرے جذبات مسلمانوں کے لیے ویسٹ میں بہت زیادہ کومن ہے جس کے پیچھے ویسٹ کچھ ریزنز دیتا ہے جس میں سے سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ ویسٹ کے حساب سے مغرب کے حساب سے اسلام monolithic ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان بہت زیادہ strict ہوتے ہیں بہت rigid ہوتے ہیں اور بہت inflexible ہوتے ہیں ویسٹ کے حساب سے مسلم دنیا نئے دور نئی روایات اور نئی ریالٹی سے ہم آنگ نہیں ہیں ان کے حساب سے مسلمز آر primitive stuck in time and unresponsive دوسری وجہ یہ ہے کہ ویسٹ اسلام کو اپنے آپ سے inferior یعنی کہ کم تر سمجھتا ہے مغرب کے حساب سے اسلام کی جو values ہیں وہ انسانوں کے لیے سازگار نہیں ہے اسلام میں repressive سوچ ہے عورتوں پر ظلم ہے freedom of speech نہیں ہے جس کی وجہ سے معاشرے کی mental growth نہیں ہو پاتی تیسری بہت ہی اہم ریزن یہ ہے کہ ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام تشدد یعنی violence اور دہشتگردی یعنی کہ terrorism کو promote کرتا ہے مغرب کے حساب سے اسلام ایک aggressive religion ہے اور مسلمانوں کی وجہ سے clash of civilizations کا خطرہ ہے اب clash of civilization بہتی dense اور profound concept ہے جس کو سیمول پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب clash of civilizations میں پہلی دفعہ propagate کیا تھا میں اس کے اوپر ایک پوری detailed ویڈیو بناوں گا لیکن ان اٹشل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ clash of civilizations میں ان کا bottom line message یہ ہے کہ اسلام اور جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا clash ہوگا modern century میں اور یہ ایک دوسرے کو مار کے دنیا کا peace کو خراب کر دیں گی اسلاموفوبیا کے پھیلاو کے لیے ویسٹ اپنے میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کرتا ہے پروفیسر جیک شاہین نے اپنی کتاب real bad arabs کے لیے تقریبا ہزار فلمز اور ٹی وی شوز کا in depth analysis کیا جس میں arabs یا مسلمانوں کو cover کیا گیا تھا جیک شاہین کے حساب سے almost ہر شو اور فلم میں ایک عربی یا برا انسان ہوتا ہے جو violent ہے brutal ہے heartless ہے uncivilized ہے اور عورتوں کا شہدائی ہے اگر اس طرح کی آپ کچھ movies دیکھنا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کو stereotype کیا گیا ہے تو آپ بیروت seven day in انٹیبے the 1517 to paris and jack ryan دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کچھ western authors ہیں جو دل کھول کے اسلام بیشنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو برا بلا کہتے ہیں جیسے کہ روبرٹ سپینسر پامیلا جیلر and بل وارنر اسی طرح آپ کو کچھ ویب سائٹس بھی ملیں گی جو کھلم کھلا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں جیسے کہ اسلامیسٹ ووچ act for america اور جہاد ووچ اب اس طرح کی مینسٹریم میڈیا کوریج کے بعد ہوا کچھ یوں ہے کہ ویس میں جو انٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جو جذبات ہیں وہ پیک پر پہنچ گئے ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو ان سٹیسٹک سے ہو جائے گا دوہزار نو کے یو گورنمنٹ پول کے حساب سے سنتیس فیصد یعنی کہ تھرٹی سیون پرسنڈ امریکنز اسلام کے بارے میں انفیوریبل یعنی کہ منفی پوائنٹ اف یو رکھتے ہیں اسی طرح پیور ریسرچ کے حساب سے فورٹی ون پرسنڈ یعنی کہ تالیس فیصد امریکنز ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وائلنس یعنی تشدد کو انکاریج کرتا ہے اسی طرح ففٹی سیون پرسنڈ امریکنز ایسے ہیں جو یہ بلیف کرتے ہیں کہ جو اسلام کا وی آف لائف ہے وہ ہمارے ساتھ الائنڈ نہیں ہے اس طرح کے پروپیگنڈے کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی پر چار طرح کے بہت ہی گہرے اثرات ہوتے ہیں جس میں پہلا ہے ایکسلوجن ایکسلوجن کا مطلب ہے خارج کر دینا اسلامو فوبیہ کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کو نوکری سے گرمنٹ جوب سے اسی طرح رسپونسیبیلٹیز سے اور کچھ اہم پوزیشن سے خارج کر دیا جاتا ہے دوسرا ہے وائلنس یعنی تشدد اکثر آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر ویڈیوز جس میں یا تو گالم گلوچ کی جاری ہوتی یا پھر مارا جارہ ہوتا ہے یا پھر پروپٹی کو وینڈلائز کیا جارہ ہوتا ہے تیسرا ہے پریجوڈس یعنی کہ نفرت چاہے وہ مینسٹریم میڈیا میں ہو یا گلی کچوں میں ہو اور چوتا ہے ڈسکریمنیشن یعنی کہ امتیازی سلوک چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ہو ہیل سیکٹر ہو گرمنٹ سیکٹر ہو جب بھی کہیں مسلمان کا نام آئے گا تو لوگ اس سے ڈسکریمنیشن کریں گے اب دوستو اسلامو فوبیہ فیس بوک اور سوشل میڈیا کے اوپر کی بورڈ واریئرز بن کے چیزوں کو بین کرتے رہے اور اپنی پروفائل پکچرز جینج کرتے رہے یا پھر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بیان بازی کرتے رہے میرے لحاظ سے ان سب سٹرائٹیجیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمانوں نے اگر ان لوگوں کا مو توڑ جواب دینا ہے اور اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کرنا ہے تو ایک یونیفائیڈ پورٹنٹ اور جاندار سٹرائٹیجی ہونی چاہیے جس کے لیے میری کچھ ریکمینڈیشنز یہ ہیں سب سے پہلے تو کسی بھی باشور معاشرے کی طرح مسلمانوں کو موڈن زمانے کے تقاضوں کے حساب سے ایڈوکیشن حاصل کرنی چاہیے شعور حاصل کرنا چاہیے and most importantly ویسٹ کے نیاریٹیو کو سمجھنا چاہیے اور پھر اپنا کاؤنٹر نیاریٹیو پریزنٹ کرنا چاہیے ایک ایسا نیاریٹیو جس میں لوجک ہو ریزننگ ہو فیکس ہو اوبجیکٹیوٹی ہو اور دیانتداری ہو اگر کوئی نیگیٹیو بات مسلمانوں میں ہے تو اس کو وائٹ واش نہیں کریں بلکہ اس کو اپریشیئیٹ کریں اس کو اکنالیج کریں اور اس کرٹیسزم کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں موڈن دنیا کی جنگ میزائل اور توپو سے نہیں بلکہ انفرمیشن نالج اور وزڈم سے لڑی جاتی ہے اب جس کے پاس سائنس ہے جس کے پاس انفرمیشن ہے جس کے پاس ڈیٹا ہے وہی اس دنیا کا راجہ ہے جنرلی مسلم سوسائٹیز میں تحقیق پہ اوبزرویشن پہ مشاہدے پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے مسلمان ہر ایریا میں پیچھے رہ جاتے ہیں میری یہ بات آپ لکھ لیں یہ میں گیارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے ویسٹ کا مقابلہ کرنا ہے ان کو موت اور جواب دینا ہے تو وہ جنگی جنون سے نہیں بلکہ سائنس اور تحقیق میں آگے بڑھنے سے حاصل ہوگا علم حاصل کریں چیزوں کو انوینٹ کریں ڈسکور کریں اور ویسٹ کو انہی کی گیم میں ہرائیں دو اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کے پر مسلمانوں نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اپنی انگیجمنٹ اپنے ریلیشنشپ اپنے تعلقات کو بڑھانا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ دین اسلام کا ایکچل میں مقصد کیا ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت پرسنیلٹی تھی ان کا کیا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا ان کی کیا ٹیچنگز تھی کس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ٹائم کیا اور وہاں پہ رہ کے یہودیوں کو علاؤ کیا کہ وہ ازاد ہیں اپنی جو بھی انہوں نے پرستش کرنی ہیں جس کو بھی انہوں نے فالو کرنا ہے جس ریلیشن کو اس میں وہ پورے طرح سے انڈیپنڈنٹ ہیں اسی طریقے سے ہم نے جو اسلام کی باقی ٹیچنگز ہیں ان کو صحیح طریقے سے without any ڈاکٹرینیشن and منپلیشن ویس تک پہنچانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے چوتھی اور لاس بات جو بہت ہی زیادہ لیکن اس کو شاید یہ نہیں پتا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں آئے تو انہوں نے کتنے زیادہ رائٹس دیئے خواتین کو اس زمانے میں جو لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا لیکن جیسے ہی اسلام آیا اس نے ویلتھ میں ان کو حصہ دیا اور عورتوں کو معاشرے میں ایک ان اپورچونٹیز دیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم فیس بک کے اوپر کی بورڈ وارئیرز بنے رہے ٹوٹر سنیپ چیٹ انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر اپنی سیلفیز لے کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا کے ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی رسپونسیبیلٹی ادا کر دی ہے تو وی آر لیونگ انا فولز پیرڈائز دوستو جواب ویسٹ کو ایسا دیں ایسا قرارہ جواب دیں کہ آئندہ سے وہ ایسی بتمیزی کرنے کی جرت نہ کرے اور اس کے لیے وان سٹیپ ایجنڈا یہ ہے کہ ان کی فیلڈ کے اندر انہی کی گیم کے اندر ان کو ہرائیں تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں انٹل نیکس ٹائم دوستو لیونگ پراغرس سیلف ایکچولائز لیونگ پاکستان